محمد الحسن شلواتو کالیہ بعلاء بیہی فی حاضی ساعت و فی کل ساعت ولیم و حفظم و قائدم و ناشرم و دلیلم و عینہ حتا تشکنہو و ارزکت و انمت و متیہو فیہا تبیلا اللہم صلی علی محمد و عالم محمد واجل فرجال محمد بے گھر کو عطا گھر ہم اگر گھر پہ علم ہو شینے میں بلایت کی مودد بھی سجا دے اولاد اگر دی ہے تو پھر یہ بھی دعا سن مولا میری نسلوں کو ازادار بنا دے میرے اشعار میری قبر کا کندھا کر دے دل کا یہ تخت بھی عباس کنندہ کر دے تو انہیں بخشا ہے نا عباس کو یہ پاک علم جو بھی جلتا ہے علم سے اسے اندھا کر دے رب زدنی علماء شارے ملکے بغن ناواز سے شلوات سلام علماء شارے ملکے بھائی جی بھائی اردو سرائی کی مکس کری ہے ایک اکہ دین دی ہے ایک مقرر دکھا پی اردو دے دا سولہ بھلے دے پر حیداری ملکے تو انہیں بخشا ہے نا عباس کو یہ پاک علم جو بھی جلتا ہے علم سے اسے اندھا کر دے ناظر میں ممبر کہہ رہے ہیں اردو سرائی کی مکس کر دے اردو دے دا سونا بھلے دے پہن تو اسے مکس کیوں کر رہے دے ہو میں کوشش کروں گا مالک آپ کو سلامت رکھیں مالک آپ کو کسی کا محتاج نہ کریں بہن سونا محولیں بڑی سونی سماعتیں مالک آپ کو کسی کا محتاج نہ کریں مالک آپ کو کسی کا محتاج نہ کریں وہ شخص کی ماں تھے کہ نہیں شد کے دعوی شد کے دعوی بسم اللہ بلکہ حیدری مالک امام حسین اللہ علیہ السلام آپ کو کسی کا محتاج نہ کریں کوئی اور حکم دعا ہے رب عظیم منت ہے جو منہ ہوتے جو دا پندرہ بندے بیٹھے ہو اتھے نیا بندے جگہ فالی منت ہے جو بھائی پیچھو پہ بندے ہو توانوہ دھا پہ بیٹا تینو اتھو تک جیڑے بندے بیٹھے ہو باہ مالک بڑا مالک بھائی جن بیٹا تسی اٹھو درہا جوان جوان ایس سائر دے ایس سائر دے کافی جگہ ہے ایم جو دھوپتے بیٹھے ہو ضرور بہاونہ نہیں مالک سلامت رکھے مالک کسی کا محتاج آجو 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 اگل آجو جس کے نامی حسنین ہے اسے شفا کیوں نہیں ہوگی مالک حسنین کو شفاہ دافہ مالک حسنین کو حسنین کے صدقے میں شفاہ دافہ میدان محشر میں جنے ہوئے رسولوں کو علی کے ہاتھ سے کوسر پلانے والا اللہ مالک آپ کو سلامت رکھیں ناظر میں ممبر ملنگ سین پاکسید آپ کو کسی کا مقدار نہ کرے آپ ایسی کہہ رہے ہیں سرائی کی بڑھو یہ بندے تو اردو سے بھی اوپر بیٹھے ہوئے مولا گواہ یہ تو انگلیش بھی سمجھے گے اگر ان کا دل ہو تو ایک جملہ مزید کہتے ہیں یہ جو دیوار کے ساتھ ایسے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں میرا دل ہے وہ ہاتھ کھول دیں مزید ایک جملہ کہہ دیتے ہیں پوری کائنات کا رزق حسین کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے رکھنے والا اللہ نشیم بک گتے اس نے ذرا پکڑ کے گھنائے نا تیری کیا بان میرا بھیرے میرا بھرائے ایک جملہ ہو رہا دیتے ہیں بابا ہی بول گوے علی کی محبت ماؤں کی شرافت میں رکھنے والا اللہ میرا آج کے پردے میں اپنی جگہ علی کو بٹھانے والا خالق آپ کا میں بسم اللہ کروں آپ کا آنہ ذکرین کی پڑھائی بانیان کا جی عظیم و کریم احتمام میرے لفظ چودہ کا خالق چودہ کا شتے میں اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے آمین سارے آقا کرو آمین کیمنار دعوہ قبول ہو جاندیان ہے مالک کسی علی والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کریں اس سے بھی بلندہ آمین کہیے گا مالک جلدہ جلدہ خریم محمد کا ظہور فرمائے مالک بانی مجلس کی مسید ملہ حضری نوکری جیوٹی خلط خراجات لنگر نیاز اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے جناب سردار نصیم اپاس بک صاحب کا حکم تھا اسی حکم کی تعمیل میں حاضر ہوا مالک آپ کو سلامت رکھے آپ کی زیارتوں کا شرف حاضر ہو گیا مجھے نہیں پتا میں کتنا پڑھوں کیا پڑھوں کس طرف جاؤں میں چار مصرے پڑھتوں اس کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ کس انت جانا ہے مجھے تاریخی یہ انسان تو زیادہ دینے لگی ہے ہے خاک مگر اکس سما دینے لگی ہے شبیر میں کربل میں قدم رکھے ہیں جب سے مٹی بھی زبانے کو شفا دینے شاباز ہاتھ سائے کرو ہاتھ بلندگیتہ کرو خیرات مل دیئے قاضی تا جی بیٹا جی بابا دی جی ست کے مل کے ہاتھ سائے ہیں آپ جیو بیٹا آپ جیو آپ سلامت ہوتے ہیں مولا ہوری سناتا پر اتھے ہوتے ہیں زلامت ہوتے ہیں زیارت ہی کرا تے بڑی دیر بعد مدت بات ملاقات ہو یہ مولا نے خوبصورت زاکر تے ماشاءاللہ ملک سنا ہے تے میرا دل کی طرف سامنے آجان شبیر نے کربل میں جی بھائی جان مکرر کر رہا ہے مکرر کر رہا ہے کرے نا شبیر نے کربل میں قدم رکھے ہیں جب سے یہ لو بیٹا مٹی بھی زمانے کو میں اس تو بٹی کر کرتا شفاہ دینے لگی ہے دیارے غیر میں زہرہ کا چین بولے گا بابا مجلس دی زینت ہونتا ہی تا بڑا بلے تا بھی آئے اور چوب کر گیا مولا شفاہ دے ویٹھو تھا ملکہ دیارے غیر میں جو بندہ اس مشرے پہ بول پڑے اس بندے کی کیا بات ہے مشرہ طرح مشکل ہے لیکن ہے بڑا قیمتی دیارے غیر میں زہرہ کا چین بولے گا بدن بغیر شہر مشرے کا چین بولے گا دیارے غیر میں زہرہ کا چین بولے گا لاؤ جی چوتھے مشرے تھے جہے بندے دیجئے دیڑی دعا رکی ہوئی ہے نشیم بھگ بھائیو دعا منگے دعا پوری نہ ہوئے تو میں بطول سے پترتی زلینا کل ماشینی کی تشار دے توڑی دو جو میں دیارے غیر میں زہرہ کا چین بولے گا بدن بغیر شہے پسرے کین بولے گا قسم خدا کی خدا اس لیے ہے چپ حیدر اسے خبر ہے سنا پر حسین بول شاباس 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 جی بھائی جی بھائی جی شد کے دماغ ایک بری دو میں ہر چاہو نادم منبر حیداری یا حدی یا حدی مہین آف کر جوہاں بٹھا مولا تروں کی سیدہ مہداز نہیں بابا کیوں نے پھلے نا پھر بزرگے جوانے تو انہوں تو پتہ ہے علی شاڑا امام نبی رکربہ پڑھ دے اللہ ساڑا خلا ہے قرآن کتاب ہے کعبہ کبلہ ہے کعبہ علی پاس موکر کے نماز پڑھ دیا ہے دو بچے دار پر دے دن انہوں کیا پتہ ہے اسے والے میں آدھا عالم والے گھروں پہ دے کے دستک دیکھنا ہے در وہاں کے سم مکینوں کو ولی کا نام آتا ہے جو بچے بے خبر ہیں باب کے اسم کرامی شے خدا شاہد ہے ان کو بھی علی کا نام آتا ہے جی بھائیہ جی بھائیہ جی ست کے نماز مہینو کر دوں مہینو کر دوں تابہ دار آئے داری کوئی لکھنوی محول پڑھائی بیٹھے ہو یہ تو بندے عرشی پہ لگ دے نا مالکان دی کہ سمی میں بڑا ڈر گیا میں آیا تو میں محول لٹھا ہے تو میں کہ با شف کمال سفر ہی بڑا کیتا ہے تو پتہ نہیں نا دے کیے بڑھن دے تو میرا کیے بڑھن دے لیکن تو شاہد کمال کر دی تھی ہون جڑی گر میں قدی نہیں کی تھی میرا دل میں اوگر کرا دو مشرے مشکرن انہا دو مشرے دے جرہ بندہ بول لیں اسی میربانی اس وقت آسانی آسانے موضوع ہے میرا کاتبِ تقدیر کا خطبہ موضوع ہے میرا کاتبِ تقدیر کا خطبہ توہید کی سمشیر کی سمشیر کا خطبہ نا 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 آدھے بندے بول پڑے آدھے بندے چھپے چوتھے مشرے پہ میں دیکھوں گا کہ کس بندے کے ساتھ سے میری باپ گزری اور کس کے سہنے جرہ میں اتری موضوع ہے میرا کاتبِ تقدیر کا خطبہ توہید کی سمشیر کی سمشیر کا خطبہ قرآن کی تنجیل کی تفسیر کا خطبہ لو آج سناتا ہوں میں شکبیر کا خطبہ ہر ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے ہر ہاتھ بلند ہونا چاہیے جی بھائیہ جی بھائیہ ایسا نہیں جس بندے کو یقین ہے کہ مجھے طاقت ہی نے دی ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے کم ارز کم نجستہ کا بات جانی چاہیے اللہ نے کلم دھا کوہید کی سمشیر کی تفسیر کا خطبہ کھاڈی کیا بات ہے بابا جی آپ کی کیا بات ہے مالکہ آپ کو شلامت رکھے غازی کی اممہ آپ کو شلامت رکھے لو آج سنے لے تیری شفاہ باستے میں مشرا پڑھنے لگا مشرا ہوئے جندہ تو میں غازی دی کسن کنگے ہی بول دے لیکن تو تب لینے لو آج سناتا تو سا پڑھنے پڑھنے کھڑا ہو جا جبا کھڑا ہو سلام دے ادیاء اتھے بہت قرآن کی تمجیل کی تفسیر کا خطبہ لو آج سناتا ہمیں شبیر کا خطبہ مشرا دایا نو بے حسین کربلا میں بول رہے تھے میں کہ تم لہدے سے لگے کن کی زبان پھر سے چلی ہے ممبر حسلونی کا تو ممبر پہ علی ہے شاباس 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 شربانی حچہ ہے ناری جی بھائی جی بھائی جی بھائی جی ست کے جاؤں لہدے سے لگے کن کی زبان پھر سے چلی ہے تو اس تو بلائے وہ حسدہ نہیں لہدے سے لگے کن کی زبان پھر سے چلی ہے ممبر ہے سلونی کا تو ممبر پہ شارے بولو ممبر پہ ہر بندہ بھائی جی ست کے لگے کن کی زبان پھر سے چلی ہے ایک مشکل مشرا پڑھا جا بابا چھوڑے سوڑا نہیں چھوڑے سوڑا نہیں شبیر نے ایک دست میں جب خلد سجا دی مشرا دہرانے کا شکریہ ایک لفظ ہے ساجد کسی کہتے ہیں جو سجدہ کرتا ہے ایک لفظ ہے مسجود اسے کہتے ہیں جو جس کو سجدہ کیا جائے وہ نہ بولو تو توڑی مردیں دکھا دیں بلک شبیر نے ایک دست میں جب خلد سجا دی جس دست میں مسجود کو ساجد نے بکا دی یار کیا بات ہے توڑی غازی دی قسم ہے توڑی کیا بات ہے مظفرگار کیا نہ ہے بس سیدہ عیوب عرائی عرائی بلین دے تو نہیں لیکن توڑے دے پاکاندہ کو بکھرا جا گرہ میں شبیر نے ایک دست میں جب خلد سجا دی ہمیں جنت اتارے لگا شبیر نے ایک دست میں جب خلد جتنے جوان بیٹھے ہو تو ہم اسے حسین دے خطبے دی کسم ہے توڑا ضمیر بولے تو میری قلد آئی رہی کرنی شبیر نے ایک دست میں جب خلد سجا دی جس دست میں مفجوب کو ساجد نے بگا دی جب شاہ نے اسلام کو زخموں کی دوا دی اس وقت فرشتوں نے سرے اور سدا دی یوں ابن علی دست میں رس دھول رہا ہے لگتا ہے کہ گھر بھر میں خدا بول رہا لگتا ہے کہ کربل میں خدا لگتا ہے کہ کربل میں خدا خدا بول رہا ہے عمر شاہد آگے بڑا اچھا ایک بات بھی شن لو میدان ہے کربلا کا زین زلجنہ پہ سوار ہے زلجلال کا جلال میدان ہے کربلا کا زین زلجلال کا جلال رہل زین کو ممبر شلونی شبت کے لشام اللہ کے بیٹے نے زبان کھولی رہل زین کو ممبر شلونی شبت کے بھائیزل آپ کو تو بولنا چاہیے آپ کے ذہن کو نہیں کھوا آپ کو لکھے بندے آپ کو بولنا چاہیے رہل زین کو ممبر شلونی شبت کے لشام اللہ کے بیٹے نے زبان کھولی حسین نے خطاب شروع کیا ایک طرف نو لاکھ ایک طرف بہتر ایک طرف ہندہ کے بیٹے ایک طرف ہندہ کے بیٹے ایک طرف زہرہ کے بیٹے ایک طرف ہمران کے بیٹے ایک طرف شفیان کے بیٹے شاہباز شاہباز شاہد غاردی دی قسمی نصیم بک تو کوئی روحانیت منگوائیے پتہ نہیں اس نے کوئی استدا کی دیا کمال ہوگی یہ اتنے اوکھے محول ہیں جتنا سوڑا محول بڑھ گیا ایک طرف ہمران کے بیٹے ایک طرف شفیان کے بیٹے ایک طرف نمازی ایک طرف شرابی ایک طرف ایک ساس میں قرآن پڑھنے والے بلکہ ایک طرف محمد کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھنے والے ایک طرف کعبے میں اتر کے قرآن پڑھنے والے ایک طرف چھے مہینوں میں صرف سورہ بکرہ یاد کرنے والے توشی بول پو بو آتے میں جملہ نہ کھاوڑ میں جملہ کھڑ کرتے جہاں نہ بولے اور جڑے تھے حسین جڑے ایک طرف قرآن یاد کر کے مسجدوں کے ممبروں پہ پڑھنے والے ایک طرف نمکے نیزہ پہ پڑھنے والا مسجدوں کے ممبروں پہ پڑھنے والے ایک طرف نمکے نیزہ پہ پڑھنے والا حسین حریفی نے مرتجز پر سوار باگ کھینچی علی کی لال نے عمر صاد آگے بڑھا اس نے کہا حسین تم بھی سردار گھر کے بیٹے ہو ہم بھی سردار گھروں کے سردار بیٹے ہیں نو لاکھ میں بڑے بڑے سردار گھروں کے سردار بیٹے ہیں تیرے اور ہمارے گھر میں پتھر لکھ پتھر بولے دودھے علیہ علیہ دودھے عذاب دارے تیرے اور ہمارے گھر میں کیا فرق ہے حسین فرماتے بڑا فرق ہے اس نے کہا کیا فرق ہے حسین فرماتے یاد رکھ توحید کو جس گھر کی موقع پہ یقین ہے پاری ہر ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے غازی کے نوکر ہاتھ بلند کرو جی بھائی جی بھائی جی شدکے ملنگ سائی حسین نبا کی صرف مہتاک میں کری اتھائی کھلا روز میں چوٹھا مزلت رسولہ میں اس نے کہا کیا فرقے حسین فرماتے توحید کو جس گھر کی موقع پر یقی ہے وہ گھر ہے میرا جس کی زمین سے پری ہے حسین کہتے اللہ میری آنکھ کے پردوں محمد ہی ہے تم ہم سے لڑو تم میں یہ جرد ہی نہیں شابہ 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 دو دو ہاتھ بلند کرو حیداری جی بھائی جی بھائی جی شدکے ملنگ سائی حسین توحید کو جس گھر کی موضبط پر یقی ہے آہے محمد رسول اللہ علی جنولی اللہ منبر پہ کھڑا ہوں غازی کا پہرہ ہے چودہ حضر ناظریں میں اس گلی سے گزر کی ہوں جس گلی میں طلب ہوتی ہے کہ آج مجھے داد مل جائے داد محمد کی بیٹی نے اپنے بچوں کی جوتی کا صدقہ وہ دلوائی ہے کہ میری نسلیں یاد رکھیں گی لیکن بستی ارائی میں میں پہلی دفعہ ہوں میری بات ضائع ہوگی تو مجھے مظفر کرنے والو میری بات ضائع نہ کرنا جتنی بڑی بات ہو بھائی جان مجھے اتنی بڑی قیمت آئیے حسین فرماتے ہیں اللہ میری یاک کے پردوں میں مکی ہے تم ہم سے لڑو تم میں یہ جرلت ہی نہیں ہے حسین فرماتے ہیں یاد رکھو ہم نور ہیں تم خاک کے پتلوں میں تنے ہو تم لوگ میرے باپ کے ہاتھوں سے بنے حرچو 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 حیدہ 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 مینو کر جوان مینو کر جوان مینو کر جوان میرے تری یہ نسلہ نبی نوکلا گا دیدی کس میں ہم نور ہیں ہم نور ہیں تم خاک کے پتلوں میں تنے ہو تم لوگ میرے باپ کے شارے بولو تم لوگ میرے باپ کے ہاتھوں سے بنے ہو ہاتھوں سے بننا میں بھل گیا نہ میں ڈر گیا نہ میں تھک گیا نہ میں گھبر آ گیا میں غازی دی کا سمیں سو سنبیا بجڑی پروازی تسی بیٹھے ہو میرا کے بڑھنے تھے توڑا کے بڑھنے اے عمر شاید نے کہا حسین ہم نو لاک تم بہتر ہمیں کیسے ماروگے حسین فرماتے یاد رکھ چاہوں تو تمہیں موت کی بادی سے ملا دوں جڑا ہاتھ بلند نہیں ہویا ہوں گئی نہیں جڑا بندہ نہیں بولیا ہوں گئی نہیں جو بہت بلند نہیں ہو سکا غازی کی قسمیں لیکن صاحب اسے پتہ ہی نہیں میں نے پڑھا کیا ہے اس نے کہا ہم نو لاک تم بہتر ہمیں کیسے ماروگے حسین فرماتے یاد رکھ چاہوں تو تمہیں موت کی بادی سے ملا دوں چاہوں تو تمہیں آنکھ کی حیبت سے ملا دوں چاہوں تو تمہیں آنکھ کی حیبت سے ملا دوں چاہوں تو تمہیں آنکھ کی حیبت سے ملا دوں چاہوں تو تمہیں موت سے پہلے ہی سزا دوں چاہوں تو جہنم میں ابھی تم کو جلا دوں چاہوں تو جہنم میں جادو کو ہے جو سر چاہ کے بولے زاگر کہتا ہے میڈو ڈیک میں کہنا تو پڑھے بیک میں مصرہ پڑھنا تیرو تیرے ضمیر بھی قسمیں تیرا ضمیر بولے دیتنا بولنا کتنا میرا حق بنے چاہوں تو جہنم میں ابھی تم کو چلا دوں حسین فرماتے ہیں یاد رکھو منشاء خداوند کا احساس بڑا ہے ناولا کو برنا میرا پاس بڑا شاباس 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 شاباہ مل کے حق چاہوں ہے مری آپ کی کیا بات ہے بیٹا مالی کا آپ کو شرامت رکھی حسین میں دوبارہ پڑھ دینا منشاء خداوند کا احساس بڑا ہے ناولا کو برنا میرا اللہ بک شاہب انشاءاللہ چودہ شبال مزفرگر بستی بڑھے بھلا پنڈی بھٹی ہے چودہ شبال میری مجلس ہے پنڈی بھٹی ہے ترے بھی رفیو لگو یہ تو میں آپ بنی ہوں میں آپ ایک دن دور ہی پہلے میں آکے تیرہ نو شام میں حاضر ہو بیسا چودہ انہوں مجلس سارے تشریف لے انشاءاللہ میں ہی پانی مجلس دی حیثیتنا نوکری دیشتا مالک امام حسین علیہ السلام کسیدہ مہتاد نگرن ایک مشراب میں اپنی مرضی نہ پڑھا لگا تے مشراب ایسا ہے بھئی میرا اندرہ ہاں پڑھن تو پہلے تھر گیا میں نے بتا ہے تو صحیح تھر بیسو حسین نے نو لاک کی جانکوں میں آنکھیں ڈالی حسین نے فرماتے ہیں مقت سمجھو کہ شبیر کہیں فرس پہ خم ہے نہ شدرہ کی جبی بھر میرے گھوڑے کا قدام ہے ہاں ہے ہاں ہے ہاں ہے ہاں ہے تے ہٹ نہیں جائے ملنگ حسین دی ماں کی سلام مہتاد نگری جی بھائی جان جی بھائی جی بھائی جی بابا جی جی صدقے نوان مت سمجھو کہ شبیر کہیں مکیدہ ہی نہیں مزرہ پڑیا اج پڑھا بھیا مت سمجھو کہ شبیر کہیں فرس پہ خم ہے شدرہ کی جبی پر میرے گھوڑے کا قدم ہے حسین فرماتے ہیں لڑ پائے بھلا نور سے کب خاک میدام ہے جی بھائی جی بابا جی صدقے اے جھولی چاہی خلا حسین دی ماں تو انہوں کی سلام مہتاد نگری باگ بہتول نبودر جتنے آئے بیٹھے ہو جتنے نہیں آسکے حسین دی ماں انہوں کی سلام مہتاد نگری بابا میرا مصرہ دائے ہوگی آنہ تمہیں گلی مگلی اس تک دکھی ویسا میرا مصرہ دائے ہوگے حسین فرماتے ہیں مت سمجھو کہ شبیر کہیں فرس پہ خم ہے شدرہ کی جبی پر میرے گھوڑے کا قدم ہے حسین فرماتے ہیں لڑ پائے بھلا نور سے کب خاک میں دم ہے تم زندہ ہوئے بھی تو میرا تم پہ کرم ہے اللہ جی بھائیہ جی بھائیہ جی بابا جی جی ست کے دماء جی توڑی انسلانی خیر ملکہ تاریخ ہی نہ رہا ہے مات سمجھو کہ شبیر بیٹھے ہیں مات سمجھو کہ شبیر کہیں فرس پہ خم ہے شدرہ کی جبی پر میرے گھوڑے کا قدم ہے لڑ پائے بھلا نور سے کب خاک میں دم ہے ہم ملکہ کر پالو گھر جا کر سوٹنا عاشف کمال نے کیا پڑا ہے اور تم نے کیا سنا ہے مات سمجھو کہ شبیر کہیں فرس پہ خم ہے شدرہ کی جبی پر میرے گھوڑے کا قدم ہے لڑ پائے بھلا نور سے کب خاک میں دم ہے لڑ پائے بھلا نور سے کب خاک میں دم ہے تم زندہ ہو یہ بھی تو میرا تم پہ کرم ہے حسین فرماتے ہیں وہ عصبہ انسیون پر میتتے ہیں اور جہلو ماروگے اسے جس کی صدا کنگ میں بھی چمکی جو موت کا خالق ہے اسے بہت کی دھمکی جی بھائی جی بھائی جی صدقہ نوان ملکہ ہے نا اچھا 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 ہے ہے ہماروگے اسے جس کی صدا کنگ میں بھی چمکی جو موت کا خالق ہے اسے موت کی جو موت کا خالق ہے اسے موت کی دھمکی اسے نے رہوار کی باغ کھینچی باغ کھینچی نو لاکھ کے سنٹر میں آگئے کس تلوار کی جرت ہے جو حسین کے قریب آئے ایک اور موضوع ہے وقت میں آسا نا میں تسجاد کراؤں میں حسین دا حملہ پڑتا ایک خطبہ ہے وہ حملہ ہے جب تک حسین نے خود نہیں چاہا اس تب تک حسین کو ایک زخم بھی نہیں آیا امام حسین دی قسم میں کتاب کھڑا پڑتا تب تک حسین کو ایک زخم بھی نہیں آیا جب تک حسین نے خود نہیں چاہا بھر یہ ٹوپک ہو رہا ہے لمبی ہو جائے گی مجلس میں پھیر ہوں اب یاد کر وہ میں تمہیں حسین کا حملہ سناوں کہ علی کے شیر نے حملہ کتنا بڑا کیا ہے حسین اتنا بڑا بہادر ہے کہ ابباس سے ایسا بہادر حسین کا شاگرد ہے یار وہ مولا غازی بھو پڑ چکیا میں کم از کم کم از کم پنچھے ہزار مجلس غازی دے میں ہیک ربائی چل ہیک مشرہ پڑ دینا اس تو زیادہ نہیں میں بولا حسین ہی پڑتا چونکہ میں جتے جانا ہوں بولا غازی ہے دل بھر تو میں جارہ مہینے ہوگا مسلسل پڑ دیا میرا دل کر دیا جی چلو میں ہیک مشرہ پڑ دینا اے تو حسین پہ کر گئے دینا بھائی پہ انہیں ایک غازی دی گھر سنا ایک غازی دی گھر لی شنو ابباس نے نو لاک کیا کھو میں اکیٹا دی خطاب اس روگیہ ایک لفظ حساب ایک لفظ نصب حساب کیا ہے میرے بابا ان کے بابا ان کے بابا ان کے بابا آدم تک یہ ہے میرا حساب ہم نہ بولے تو بات میرا ذمہ ہے ایک لفظ نصب نصب کیا ہے میرا بیٹا اس کا بیٹا اس کا بیٹا اس کا بیٹا قیامت تک یہ ہے میرا نصب ابباس نے نو لاک کی آنکھوں میں اکیٹا دی راضی فرماتے ہیں حساب نصب کے حرام ذات ہر ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے ہر ہاتھ بلند ہونا چاہیے جہاں نوک کرے غازی داؤں دا ہاتھ چاہوے جی بھائیہ جی بھائیہ جی سب کے جی دوڑی نسلہ دکھے رہو بے حسین نمہ کی سبہ مہتاد لکھرے اب پاس میں نو لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں لے لی یعنی فرماتے ہیں ہم سب نہ سب کے حرام زادوں عجیب پستی میں دھل رہے ہو لریز ماںوں کا دون بھی کر وجود اکہو سر سے دوڑ جی بھائیہ مولا تیری بیٹی کو شفاہ تے ہاتھ اٹھا ہے دری جی بھائی جی بھائیہ جی ست کے دمر لا الہ حیداللہ محمد رسول اللہ علیwerk حسین الرسول اللہ و خلیفت اور بلا فصل ممبر حسین ہے غازی کا پہلا ہے چودہ حضر ناضر ہے علی کی بیٹی دیکھ بھی رہی ہے سن بھی رہی ہے اور مجل سے ادا ہے دوبائی چلے کے کراچی تک میں نے جہاں بھی مصرہ پڑھا ہے مجھے نہیں یاد پڑھتا کہ مجمع زمین پہ بیٹھا رہا میں مجھ مصرہ پڑھنے لگا ہوں تمہیں غازی کی قسم جتنا میرا حصہ بنے اتنا حصہ اتنا حق مجھے چاہیے اب پار فرماتے ہیں ہم سب نصب کے حرام جا دو عجیب پستی میں ڈھل رہے ہو نریز ماہوں کا دل پیکا وجود کوفر سے جل رہے ہو نریز ماہوں کا دل پیکا ہے حق محل فاطمہ ہے انہاں دکھا کے پڑھل رہے ہو نمک حراموں جی سے دڑتے ہو جس کے دکڑوں پہ پار رہے محل فاطمہ ہے مہین حضرت ناؤں لاکھ کے سنتر میں آگئے حسین ابن علی کیونکہ موضوع میرا مولا حسین ہے میں مولا غازی تُساں سارے انہوں یاد ہیں وہ وائرل اتنا ہوئے ہر بندے سے موبائلس میں خطب علی کے ہر بندے سے موبائلس ہیں مولا امام حسین بادشاہ نے ناؤ لاکھ کے سنتر میں آگئے ناؤ لاکھ سے ایک بات کیے یا علی مدہ زاکر ہو بانی ہو زاکر ہو ہاں وقت ٹھیک ہے چلو اجازت ہے چلو حسین ناؤ لاکھ کے سنتر میں آگئے جو بندہ بطول کے دشمن پہ لانت کرتا ہے وہ ہاتھ بلند کرے یا اللہ یا محمد یا علی نہیں انڈ نہیں ہے انڈ کرنا ہے انڈ کرنا ہے گر کلیری ہو گئے غازی تُساں بھی تُساں نہیں کرے انڈ کرو سائن جی زہرات دشمنت دکانہ دی ہو گئی غازی تُساں بھی بند جئی بندہ گر کلیری ہو گئے میں نہ نہ رہ سکتا میں اشارہ کرے ساں بجر شاید لائف بھی چل دیئے نہ گھنی نہ سکتا اشارہ کرنا سمجھ آ جاوے میں تو پیسے وسیعت ہی کر چھوڑی میں وسیعت لکھ کے اپنی ڈائریج رکھیے اپنے گھاری رکھیے میں آنکھیں گر مکیتی میں آنکھیں جو خود کو نجاست سے مورا نہیں کرتا خالق اسے دوزد سے مورا نہیں کرتا ہے میری وسیعت نہ پڑھے میرا جنالہ جو دشمن زہرہ پہ تبرانے جو خود کو نجاست سے مورا نہیں کرتا جو خالق اسے دوزد سے مورا نہیں کرتا مورا ہے میری وسیعت نہ پڑھے میرا جنالہ جو دشمن زہرہ پہ ہے میری وسیعت محسن زندہ باد حسین دماغی سے مہتاز لگری ہے میری وسیعت نہ پڑھے میرا جنالہ جو دشمن زہرہ پہ اور جو دشمن دے لانت کر دیو میں اشارہ کرنا کہتے ہیں اتنا بولو کہ لانت دشمن دے گھر دور بنجیے حسین نو لاکھ کے وسط میں سینٹر میں کھڑے حسین فرماتے ہیں یاد رکھو جو جو بھی میرے گھر کی عذابت میں کھلے گا مکہ میں بھی سوئے تو جہنم میں جلے شاباس 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 وڈیان نسلان دے خیر ہوئے حسین فرماتے ہیں جو 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 بھی وہ چلتے ہیں نعرہ حیدری یا خیر دے حیدری شیر پڑھنا چار مشلے ہور شور اللہ کی امانت ہے یہ حیدر کی بنایا عزیزی کا سمن تکلیف ہوئی اس بندے سے جرہ بندہ نہیں بھولیا عزیزا لوکر ہوگا جرہ بندہ نہیں بھولیا اس بندے سے من تکلیف ہوگی یہ میں کہہ رہا ہوں اللہ کی امانت ہے یہ حیدر کی بلایت اللہ کی امانت میں خیانت نہیں ہوتی اللہ کی امانت میں خیانت نہیں ہوتی تم دشمن حیدر سے بھی رکھنا نہ تعلق اس جرم کے مجرم کی زمان آدھر میری بابا جی تیری یہاں نسلامی خیر ہوئے تیری یہاں نسلامی خیر ہوئے چارے لرگی حد جاؤ آلی حق آلی حق آلی حق حسین فرماتے ہیں یاد رکھو جو جو بھی میرے گھر کی یہ دعوت میں کھلے گا مکہ میں بھی سوئے تو جہنم میں چلے گا دولت کا عذاہ وڑ میں مولوی نوشاڑا لگا میں مکسر نوشاڑا لگا میں عزیزیں دشمن نو اگلان لگا جڑھا عزیزیں سوچ گئے آصف کمال نو نہ سڑے اور میرے تو بادلے لگے رو سڑے میں حسین دے خطبے دے ترجمہ نہ کی دوے میں مجرم ترجمہ غلط ہوئے میں مجرم کوئی بندہ پرداشت نہ کرے ایک تائم نہ گھر جائے گرے گھر بڑھا جو دیگے جرہاں بندہ علی نے فضائر پرداشت نہ کر سکے اور گھر تائم نہ جاوے حسین فرماتے ہیں جو جو بھی میرے گھر کی یہ نعبت میں کھلے گا مکہ میں بھی سوئے تو جہنم میں کھلے گا دوزق کا عذاب اس کے بطن سے نکلے گا مر جائے مسلح پہ مگر ہاتھ ملے گا حسین فرماتے ہیں یاد رکھو اس کی عبادات پہ راضی وہ چلی ہے جس جس کی نمازوں میں میرا پاپ آلی حیدر 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 اور حسین فرمات میں ملے گا ہر میرا دل کے زبان ہے تو ساخر پان پڑ میں ہور پڑھ دینا ہور پڑھ دینا یا تو سنی شوئے میں کہوں وہ جن مرتا ہے جس دل میں زمانے کا فلی نہ ہو وہاں اللہ نہیں ہوتا جہاں شہر جلی نہ ہو عمل بیکار ہے جڑھا نہ بولے عمل بیکار ہے جس میں محمد کا بسی نہ ہو اے نمازیں پت پرستی ہیں اگر ان میں علی نہ شابہ 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 جی بھائی ابھی بھی نہیں ابھی بھی نہیں ابھی بھی نہیں یہی علی کی بلایت کی قسم ہے میں ایک بات مولوی سے کرنے لگوں اور تم اتنا بھوڑنا کہ کم بز کم علی کے دشمن کے قلیدے کو آگ لگ جائے عمل بیکار ہے جس میں محمد کا بسی نہ ہو نمازیں پت پرستی ہیں اگر ان میں علی نہ ہو مولوی سے کہہ رہا ہوں نمازوں میں علی جانے سے گھر باتل کا سایا ہے تو پھر کعبہ نہ جایا گھر علی کعبہ میں شابہ 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 اس شش کی عبادت پہ راضی و جلی ہے جس جس کی نمازوں میں میرا باپ علی ہے دس محرم اکسٹھ ہجری کربلا کے میدان میں زاکر ہیں دس محرم بسم اللہ دس محرم اکسٹھ ہجری کربلا کے میدان میں کاریوں نے قرآن زباہ کر دیا امیر یہ بندہ دیں ہائے نہیں کی تھی جڑا ہائے نہیں کر سکتا ہے اس تو بٹا ہی کوئی مشاہب ہوں دا ہے میں نوکرہ میں نوکرہ میں لکھوری بردہ میں لکھوری بردہ بابا میں لکھوری بردہ میں لکھوری بردہ میں لکھوری بردہ دس محرم اکسٹھ ہجری کربلا کے میدان میں کاریوں نے قرآن زباہ کر دیا حاجیوں نے کعبہ گنا دیا نمازیوں نے نماز شہید کر دی جڑا بندہ اس جملے دہائے نہ کر سکے اماتھی منگے جناب عباس تو وہاں رکھ میرے سر پہ قرآن کلمہ پڑھنے والوں نے کلمہ قتل کر دیا ہر بندہ ہر بندہ شینے دے حق مارے ہر بندہ بادم سمجھ گئے ہائے حسین آکھے کلمہ پڑھنے والوں نے کلمہ قتل کر دیا باہدان دیسے آپ رو رہے ہیں دیسے آپ کی آنکھ میاس ہوئے ہر بندہ رو رہا ہے لازی دی قسم میں مجھے محسوس ہو رہا ہے محمد کی زخمی بیٹی پرسالے نے آگئی ایسے لگ رہے ہیں حسین کی زخمی کانو والی سکینہ پرسالے نے آگئی ہے میری مائیں میری بہنیں میری بیٹنا میری مرشدادی سیزادی جتنی ادادار بیٹھی ہو یہ مرد ہو سکتا ہے تھک دیں تم نہ تھکنا کیونکہ زہرہ نہیں تھکی کرسوم نہیں تھکی زینب نہیں تھکی سکینہ نہیں تھکی امہ لیلہ نہیں تھکی فروہ نہیں تھکی فضا نہیں تھکی تم تو صرف سنتے ہو کہ زہرہ آتی ہے یہ قرآن ہے میرے سر پہ جس جگہ مجلس ہوتی ہے اور جہاں مستورات بیٹھی ہوتی ہے مستورات کے دنوازے پہ یہ ساری بی بی جن کھڑی ہو کے مستورات تو کہتی ہے تمہاری مہربانی انہیں رونے آئی ہو جنہیں پہنے نہیں رو سکی جنہیں مات مگر نہ تیرے مدھ ہمیں جنہیں بیٹیاں نہیں رو ہائے حسین واجب سمجھ ایک نفع سر پہ ہاتھ مارو یہ جناب زہرہ کی سنت ہے یہ محمد کی بیٹی کی سنت ہے ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین بس کہ یہ پڑھا دو جملے اور پڑھا دو جملے پڑھا پڑھا چل میں پڑھا کوئی سید بیٹھا تحاد چاہے دوسر سید 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 میں دیری کنیز دا پھتنا سید دادی ایک دن کی ماں سوئیتا ایک دن کے سید دادے کو باپ سوئیتا جس کا یہ عقیدہ نہیں وہ حرامی ضرب حرامی ہے سادات سے معافی مان کے جملہ پڑھنے لگوں یہ قرآن ہے میرے سر پہ ان کوفے اور شام کے بحیشیوں نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے ان حرام زادوں نے سبر کا قرآن قتل کر کے حیاء کے قرآن کی چادر دا ہر بندہ ہر بندہ ماتب کرے ہر حسین آگئی یہ میری سین پر سلیر مدلہ ستھے نہیں کربلا پہ یوں دیئے کوئی بندہ ایسا نو بیجرہ دعا نہ منگے ہر بندہ دعا منگ کے گھر جا لے آگئی حسین میں نو کر ہکمت ہنگ اوٹھی گیا میں جملہ پڑھ تھا قدی نہیں اج دل پہ کر کسی نے پوچھا کربلا میں آپ دادا کتنا زخمی تھا امام محمد پاکر سے کسی نے پوچھا کربلا میں آپ دادا جیرہ نہ معتم کر سکی اور معافی منگے آپ دادا کتنا زخمی تھا امام پاکر نے اونگلی سے اٹھ اٹھ آری کہا کربلا میں میرے دادا کے پتن پہ اتنی جگہ بھی خوادی نہیں تھی اتنے زخم تھے ماتب گر نہ اتنے زخم تھے حسین کے جسم پہ دائیں کی ہوا پائیں گزر جاتی تھی آئے حسین آئے حسین آئے حسین سترہ قدم کے فاصلے پہ گھوڑے کو پتا چلائے میرا شوار مجھ پہ نہیں گل تو انتو سنیئے بس سترہ قدم دیکھی ہوئے سترہ قدم کے فاصلے پہ زل جناح کو پتا چلائے میرا شوار مجھ پہ نہیں ہے میں منت کر رہوں بحی حسیت زاکر حسین میری ماں پہنے بیٹی میرے بھائی 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 جوان جتنا بیٹی جس بندے کی دعا رکھی ہوئی ہے تمہیں حسین کا واسطہ اس جملے پہ دعا مانگ لینا اس جملے پہ میں نے بڑی دعائیں قبول ہوتے رکھی ہیں جس کو رزق کی کمیہ رزق مانگ کوشش کرے حسین کو پرس ضرور دے گھوڑا واپس آیا گھوڑے نے حسین کے قدموں پہ سر رکھا گھوڑے نے کہ اپنی مرضی سے اترے ہو یا میری غلطی سے اترے ہو حسین نے کہ نہ میری مرضی مجھے امت کے خون سنے ہوتا ہر بندہ مات میں شامل ہو جائے لندگی نہ کوئی بتا نہیں ہائے حسین ہائے حسین نہ تیری غلطی نہ میری مرضی مجھے گھوڑے نے کہا چڑھا تجھے مدینہ نانا کے پاس لے دوں حسین کہتے نانا آگیا ہے غلطا کہتے چڑھا تجھے کوسر پیرانے مالے کے پاس لے دوں تجھے نجف فری کے پاس لے دوں حسین کہتے بابا کوسر لے کے کھڑا ہے جو گھوڑا کہتے چڑھا تجھے ماں کے پاس بکیا لے دوں حسین کہتے امہ زخم گند رہی ہے گھوڑا کہتے چڑھا تجھے پہن کے خیمے میں لے دوں حسین کہتے پہن دروازے پہے گھوڑا کہتے چڑھا تجھے بیٹی کے پاس لے دوں غریب کہتے بیٹی جانے والی ہے گھوڑا کہتے کوئی حکم حسین کہتے گردن چکا جو جانہ نے گردن چکائی غریب انہیں دونوں بازوں گھوڑے کی گردن میں ڈھال کے روک کا نانا آگیا ہے بھاپا آگیا ہے ماں آگئی ہے حسین آگیا ہے پہن دروازے پہے بیٹی آنے والی ہے میں زخمی تو نہ ہوں میں تم پہ سوار نہیں یوں خدا میں تیری گردن میں پاہیں دعو دی ہیں مجھے اسی حالت میں ایک دفعہ اکبر کی لاز پہ لے جا